ایک بہن نے یہ پوسٹ شیئر کی ہے اور اس پوسٹ کے حوالے سے بہن کا سوال ہے کہ کیا واقعی صحابی رسول کعب رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ جمعے کے روز صدقہ کرنا افضل ہے بیسیکلی یہ دو سوال ہیں یعنی ایک تو یہ کہ اس پوسٹ کی کیا حقیقت ہے دوسرا یہ کہ کیا جمعے کے دن صدقہ یا کوئی نیک عمل باقی دنوں سے افضل ہے جہاں تک اس پوسٹ کی بات ہے تو اس میں بھی دو غلطیاں ہیں اولا تو یہ کعب رضی اللہ عنہ نہیں یعنی صحابی نہیں بلکہ تابی کعب الاحبار رحمہ اللہ ہے ثانیا یہ قول تابی سے بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ اس میں ابو معاویہ اور اعمش ہیں جو مدلس ہیں اور ان کا انعنا ہے اس وجہ سے یہ قول ثابت ہی نہیں ہے اب آجائیے اس بات کی طرف کہ کیا جمعے کے روز صدقہ یا کوئی نیک عمل ہفتے کے باقی دنوں سے افضل ہے تو اس حوالے سے صحیح مسلم ڈبل ون ڈبل فور کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کی رات کو قیام کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص مت کرو یعنی جمعہ بھی باقی دنوں کی طرح ہے اور باقی دنوں میں عام جیسے ذکر و اذکار عبادات اور نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے جمعے کو بھی ویسے رکھو اللہ یہ کہ جمعے کے دن نماز جمعہ ہے کہ وہ باقی دنوں سے مختلف ہے اس کے علاوہ جمعے کا کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے البتہ جس طرح مجبور کی مجبوری کے وقت ضرورت مند کی ضرورت کے وقت خرچ کرنا افضل ہے بلکل اسی طرح جمعے کے روز جب نماز جمعہ کے لیے لوگوں کا حجوم ہوتا ہے عمراء کی موجودگی اور ضرورت مندوں کی بھی نماز جمعہ کے لیے حاضری ہوتی ہے تو اس وقت ان کی ضرورت پوری کرنا اور اس کے لیے ترغیب دینا یہ ضرور فضیلت والا عمل ہے یعنی اس لحاظ سے یہ افضل ہوگا کہ ضرورت کے وقت خرچ کرنا اور صدقہ صدقہ ایٹسلف افضل عمل ہے افضل نیکی ہے اور پھر ضرورت کے وقت یقینا یہ افضل نیکی ہے جس کی ترغیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں اپنے ممبر سے دی جب آپ نے بسیدہ لباس ایک شخص کو دیکھا تو آپ نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دی انہوں نے جمع کرایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تقسیم کیا اسی طرح زاد المعاد میں ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ جمعہ کے دن جب نماز جمعہ کے لیے نکلتے تو خاص طور پر کچھ نہ کچھ لے کر نکلتے جسے وہ راستے میں محتاج اور ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تو صدقہ افضل لے کی ہے جمعہ یا باقی ایام جب بھی ضرورت مندوں کو پائیں خرچ کریں باقی پوسٹ کی تحقیق کے حوالے سے بہن کا یہ سوال واقعی اپریشیٹنگ ہے اور اگر ہمارا دین سیکھنے کے حوالے سے یہی رویہ رہا تو انشاءاللہ ہم خرافات سے بچ کر سنت کے پیروکار ہوں گے جزا کو ملا